بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علمہ اے ہمارے رب ہمارے علمیں اضافہ فرما ہم اردو کہانی اچھے شیریک کے مشکی سوال کریں گے اور آج ہم اس میں کچھ ارکان کو ملا کر الفاظ بنائیں گے شہری جو ہے وہ ملک میں رہنے والا فرد شہری کہلاتا ہے اور ہم پاکستانی ہیں اس لیے ہم سب پاکستانی شہری ہیں پاکستان نے ہمیں پہچان دی ہے ہمارا شناختی کارٹ پاکستان کا اگر ہم نے ملک سے باہر جانا ہو تو ہم پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا شہری کیا ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سبق کے بعد اپنے اندر اچھے شہری والی خصوصیات پیدا کریں اچھا شہری جو ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا نکل نہیں کرتا تو آج سے آپ کو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے جب آپ کے ٹیسٹ ہوں تو آپ سے ٹیچر کچھ پوچھیں تو آپ نکل نہ کریں پھر اچھے شہری جو ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اگر آپ سکول میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو آپ کی آتیں بری پکی ہو جائیں گی اور آپ بڑے ہو کر بھی لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے تو آج سے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا بند کر دیں جھوٹ نہ بولیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے بخیل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اگر آپ جھوٹ چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ آپ کی ساری برائیاں آپ سے دور ہو جاتی ہیں تو پیارے بچوں تو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں گندگی نہ پھلائیں اکثر لوگ جو ہیں وہ کھانا کھا کر یا جیسے کوئی جوس یا شربت پیتے ہیں تو اس کے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں اس سے گندگی پھیلتی ہے تو اچھا شہری جو ہوتا ہے وہ گندگی نہیں پھلاتا تو پیارے بچوں کبھی بھی کودا جو ہے وہ نیچے نہ پھینکے ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو آپ جو ہیں وہ اللہ تعالی صفائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو کیا آپ اللہ کے محبوب بندے نہیں بننا چاہتے اسی طرح ہمیشہ کودا دان کودا کا استعمال کریں کودے کو کودے دان میں ڈالیں کیونکہ جب تک ہم اپنے ہاتھوں کو اس بات کا پامند نہیں کرتے کہ وہ کودے دان میں کودا پھینکیں تب تک صفائی نہیں رہ سکتی تو ہمیشہ کودا دان کا استعمال کریں اپنے محول کو صاف رکھیں پھر بھی کبھی بارش آندھی توفان آتا ہے تو کودا جو ہے وہ پارکس میں اور سڑکوں کے اوپر بکھر جاتا ہے تو اپنے محول کو صاف کریں اور اس طرح کی محیم چلائیں جس میں سکول کے بچے جو ہیں اپنے ادید کے محول کی صفائی کریں اور دوسرے جو صفائی نہیں کرتے ان کو بھی اس کا درس دیں پھر جو اچھا شہری ہوتا ہے وہ چوری نہیں کرتا تو اگر آپ کے اندر یہ بری عادت ہے تو اس کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں آپ نے کسی چیز کی چوری نہیں کرتی چاہے وہ پیسے ہو چاہے وہ پینسل ہو ربر ہو اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو جس کی چیز ہے اسے اجازت لے کر استعمال کریں اور پھر واپس کر دیں پھر جو اچھا شہری ہوتا ہے وہ بزرگوں کی عزت کرتا ہے آپ کے لئے بہت سے مواقع ہیں اپنے استادوں کی عزت کرنا گھر میں بزرگ ہیں دادہ دادی نانا نانی ان کی مدد کرنا انہیں چائے بنا کے دینا ان کی چیزیں اٹھا کے رکھنا اسی طرح کوئی آپ دروازے میں سے گزر رہے ہیں تو کسی بزرگ کے لئے دروازہ کھولنا اگر کوئی بزرگ آپ کو بازار میں ملتا ہے تو اس کا سودا صلف اٹھا کے اس کے گھر دیانا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے بزرگوں کی عزت کر سکتے ہیں رفاہی کاموں میں حصہ لینا مثلاً صفائی کی مہم چلانا اتیات اکٹھے کرنا استعمال شدہ چیزیں جو ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ان میں تقسیم کرنا ایسے بہت سے رفاہی کام ہیں جن میں آپ کو حصہ لینا چاہیے پھر ہے قانون کی بابندی کرنا سڑک کراس کرتے ہوئے صرف زیبرو کروسنگ سے پار کرنا سرک بٹی پہ رک جانا اور صرف سربز بٹی پہ چلنا ٹرافک سگنل کی بازتاری کرنا آور ٹیکنگ نہیں کرنا ہورن نہیں بجانا تو پیارے بچوں یہ باتیں اچھا شہری کی فرائز میں شامل ہوتی ہیں پھر اسی طرح جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو ووٹ ڈالنے کی ذمہ داری بھی ادا کرنی پڑے گی جب الیکشن ہو تو آپ نیک باعصول سچ بولنے والے اچھے شہری کو اپنا ووٹ دیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے تو آج کے سبق کی طرف آتے ہیں ہم نے ارکان ملا کے الفاظ بنانے ہیں یہ ہمارا مشکی سوال ہے آپ دیکھیں گے کہ آج ہم بھاری الفاظ جو ہیں وہ ان کو ملائیں گے اردو میں اکثر الفاظ میں دو چشمی ہے کا استعمال ہوتا ہے ایسے حروف جن کے ساتھ دو چشمی ہے جھڑا ہوا ہو بھاری آوازوں والے حروف کلاتے ہیں یعنی وہ حرف اور دو چشمی ہے مل کر بھاری آواز نکالتے ہیں اور اس کو ایک ہی لفظ سمجھا جاتا ہے مثلا بھالو بھالو میں بھ یہ بھاری لفظ ہے اس کو ایک ہی لفظ ایک ہی لفظ سمجھا جاتا ہے بے کے ساتھ دو چشمی ہے ملا دی تو بھ بان گیا اور اس کے ساتھ کوئی حرکت نہیں ہے صرف یہ بے کو بھاری بنا دیتا ہے اسی طرح آگے ہے تھوڑی تھوڑی میں تھ تھ بھی بھاری لفظ ہے تے دو چشمی ہے مل کے بناتی ہے تھے تھ تو یہ بھی بھاری حرف ہے تھوڑی اسی طرح دودھ دودھ آپ پیتے ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ ڈال ہے ڈھ بھاری لفظ بن جاتا ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تو ڈھ جو ہے وہ بھی بھاری حرف ہے بھاری آواز ہے پھر ایک اور مثال دیکھتے ہیں جیسے یہ ہے کھلاڑی کھیلنے والے کو کھلاڑی کہتے ہیں اور اس میں کھے جو ہے وہ بھاری حرف ہے اب ہم نے دیکھا یہ ہمارے پاس ارکان ہے تھ ی نون گنا تھ جب ہم ان کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا تھ تھ چھوٹی یہ جب درمیان میں آ جاتی ہے تو اس کے نیچے دو نکتے لگ جاتے ہیں تو یہ بن گیا تھ اور تھ میں تھ جو ہے وہ بھاری حرف ہے ابھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ لاہور کے علاقے سمنہ باد میں ایک بڑھیا اپنے چھوٹے اور ساف ستھرے مکان میں رہتی تھی تو یہ ہم نے ٹھ کا استعمال سکھا آگے ہے پوچھنے پیوہو کو چھے نون یہ نے پوچھنے جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا پوچھنے اور پوچھنے میں چھے جو ہے وہ بھاری حرف ہے ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کا ہمسایہ علی دو دن سے دادی اممہ کے پاس کہانی سننے نہیں آیا تو پوچھنے یعنی سوال کرنے پر معلوم ہوا پھر ہے ڈھیر ڈھ 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 جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا ڈھیر اس میں ڈھ جو ہے وہ بھاری حرف ہے کوئی چوز کافی زیادہ کٹھی ہو جائے تو وہ ڈھیر کہلاتی ہے جیسے یہ کودے کا ڈھیر ہے اور ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر کودے کا ڈھیر خورا جمع ہو گیا کہ اس نے ایک ڈھیر کی شکل اختیار کر لیے پھر ہے جھاڑو جھ ڈھ 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 آپ کو پتہ ہے کہ ڈھ کے بعد کوئی لفظ آئے تو وہ اس کے ساتھ نہیں جڑتا اس لیے واؤ بھی الہیدہ لکھا جائے گا اور اس کو جب ہم ملا کے لکھیں گے تو ہم اپنے سبق میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دادی اممہ نے بچوں سے کہا سب آپ بچے اپنے اپنے گھروں سے جھاڑو لے کر آئیں تو جس سے صفائی کرتے ہیں اس کو جھاڑو کہتے ہیں پھر اچھے جب ہم اس کو اکٹھا ملا کر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا اچھے آپ دیکھیں کہ اس میں دو دفعہ آیا ہے تو جب ہم کسی چیز کو دو دفعہ لکھتے ہیں تو جب اکٹھا لکھتے ہیں تو دو دفعہ لکھنے کی بجائے اس کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں تو یہ تو ہم اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں اچھے شہری کی یہ خصوصیات ہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے سدکہ کرتے دھوکہ نہیں دیتے انصاف کرتے ہیں سفائی رکھتے ہیں قانون کی پابندی کرتے ہیں گندگی نہیں فیلاتے چوری نہیں کرتے درخت لگاتے آلودگی نہیں فیلاتے عزت کرتے ہیں بڑوں کی ووٹ دیتے ہیں رفائی کام کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ نے باتیں جو ہم نے اس سبق سے سیکھی ہیں وہ تین بنیادی باتیں ہیں ہم نے اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ہم نے اچھا انسان بننا ہے اور ہم اچھے انسان اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی شہری بن سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کو ترجمے سے ساتھ پڑھیں گے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کی کم